جناب آن چورج صاحب کو ہم نے زہمت دی تھی آن صاحب سرے دس یہ بتائیں میل ملاقاتیں علیم خان صاحب سے ملے آپ لوگ جہانگی ترین صاحب گئے ان کی رہائشگاہ پر کیا یہ بات درست ہے معلومات میری کے نئی سیاسی جماعت ہی بنانے پر اتفاق ہوا ہے تزدیق کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ جامی صاحب اور شامی صاحب کو میرا سلام بلکل جی آج اچھی ہماری ایک نشست رہی اور علیم بھائی نے اپنے گھر پہ لنچ پہ انوائٹ کیا اور ہماری سویل مشاورت کے بعد تھی سیسلے بے آئے کہ ہمیں نئی جماعت کے ساتھ ہی جانا ہے اور اس نے کافی ہمارے پارٹی کے جو پرانے لوگ ہیں ان کی مشاورت تھی اور وہ رابطے میں بھی ہیں ترین صاحب کے سپیشلی کے پی کے تھے لوگ اور ایک دو لوگ اور جو بڑے ہی پی ٹی آئی کی جو ہماری صفیہول کی لیڈرشپ ہے ان کی بیچ میں آتے ہیں تو ان کی ساتھ بھی مشاورت ہے اور ان قریب انشاءاللہ اس کو ہم کچھ دنوں میں اس کو اناؤنس کریں گے آپ جو صفیہول کی کی پی کی قیادت کا ذکر کر رہے ہیں غالباً آپ پرویس کھٹک صاحب کا ذکر خیر کر رہے ہیں میں ابھی نام تو کوڈ کرنے کی اس میں نہیں ہوں پوزیشن میں اور یہ مناسب بھی نہیں ہے جی میرے لیے چونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ سب کے لیے چونکہ سیاسی معاملات ہیں اور کلٹیکلی لوگوں سے ڈیل کرنا اور ان کی مشاورت کرنا تو آج کل ضروری ہے ہمارے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ تحریک انصاف حقیقی ہو سکتی ہے نظریاتی ہو سکتی ہے تحریک انصاف ورکرز کی ہو سکتی ہے مطلب تحریک انصاف سے متعلق کوئی نام بھی رکھا جا سکتا ہے شامی صاحب اس میں میں ارز کرتا چلوں کہ یہ جو بھی ہوگا دوستوں کی مشاورت سے ہوگا پارٹی کی سینئر جو رہنما ہوں گے انہی کی مشاورت سے ہوگا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے مجھے بڑے افسور سے کہنا پڑھتا ہے اور آ کے اپنی وہ ڈسوپوائنڈن بھی بتاتے ہیں نوز کو جو ہوا ہے سانیہ اس کے اوپر بھی وہ کنڈیم بھی کر چکے ہیں اور یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا فیوچر میں بھی کہ جو یہ سب جو سانیہ ہوا جناحہ اس اور باقی اہم جگہوں پر جو حملہ ہوا تو اس کے اوپر سب کے تاثرات ایسے ہی ہیں کہ اس میں ان کے لیے بڑا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا وہ لوگ تو اس چیز کا حصہ نہ ہی بنے اور نہ بننا چاہتے تھے لیکن یہ ہے کہ ان کو اس پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے تو لہذا ان کی سب کی مشاورت اور ان کے ساتھ ان کی خواہش کے اوپر ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ بسیجن میکنگ بھی ہو رہی ہے تو ویڈن فیو ڈیز اس کے ساتھ ایک اچھا اور پوزیٹیو ریزلٹ نکلے گا اور ہم ایک اچھے نام کے ساتھ بڑا سی یہ آپ نے کے پی کے کا ذکر کیا پنجاب میں بھی جو باقی ماندہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی اس سے بھی مل ملاقاتیں ہیں یہاں سے بھی کوئی بڑے نام آپ کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں مزید پنجاب سے زیادہ بڑے نام آئیں گے آپ کے سامنے اور پنجاب میں ہی تو پنجاب بھی تو ہے ہمارے جو مین کیونکہ پہلے بھی جو جہانگیت صاحب کا گروپ بنا ساتھ ہو وہ پنجاب سے لوگ سے زیادہ ایم پی ایز اور ایم این ایز تو انہی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ چلے شروع سے چلے آج تک ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں تو ان کی بھی مشاورت ہے ان کے بھی کچھ دوستہ عباب ہیں ان کے ساتھ جو میل بناپ ہے سیاسی لوگوں کا پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر سے جو کرنٹ ٹکٹ ہولڈر سے جن کو ابھی ٹکٹ ملنے تھے وہ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مشاورت ہے اور وہ اس کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ تو یہ کب تک امید کی جائے کہ بقاعدہ اس کا اعلان ہو سکتا ہے جماعت کا بس چند ہی دنوں میں ہوگا جیسے ہی کچھ چیزیں کچھ فائنلائز ہوتی ہیں کچھ لوگوں سے کچھ اور سینئر لوگوں سے مشاورت ہوتی ہے ان کو ان کی شمولیت ہوتی ہے ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہو جائے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کا اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے کیا یہ بات درست ہے کہ فواد چودری صاحب اور امین اسلم صاحب نے جب پارٹی سے راہیں جدا کی تو اس سے پہلے ان کی جہانگی ترین صاحب سے بھی ملاقات ہیں یا رابطے ہوئے دیکھیں جی جو فواد صاحب ہیں ان کا ترین صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے امین صاحب کا بھی ہے اور جب وہ خان صاحب سے علیدہ ہو چکے تھے تو اس کے باوجود وہ رابطے میں رہتے تھے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کا اگر رابطہ ہے اور ان کا ایک پرسنل ریلیشنشپ بھی ہے ترین صاحب کے ساتھ اور فواد صاحب نے ہمیشہ ایک بڑا بڑا پن دکھایا اور وہ جب اس کو ان کو پتا تھا کہ جہانگی صاحب is nowhere in PTI ہے وہ تب ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے ان سے ملتے بھی تھے اور I was the part of few meetings کہ وہ آئے اور ان کو ملے ان کا حال چال پوچھا جب ان کی وطن آئے واپس پاکستان اپنی بیماری کے بعد تو وہ ملنے ضرور آئے اور ان کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر وہ مل رہے ہیں تو ان کا ازادی تعلق بھی ہے اور کیا خسرو بختیار صاحب کے بارے میں بھی نرم گوشہ ہے آپ کے گروپ کا دیکھیں جی میں ابھی تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں یہ تو ہماری جو کمیٹی بنے گی جو سینئر لوگ ہوں گے وہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ اور کس کو ویلکم کرنا ہے اور کون کون لوگ آئیں گے یہ تو کمیٹی فیصلہ کرے گی بہت بہت شکریہ جناب آن چودری صاحب یہ نئی سیاسی جماعت بننے کی تصدیق بھی انہوں نے کر دی جن رہانموں سے رابطے ان کا ذکر بھی کر دیا البتہ ایک جو چیلنج ہے وہ در پیش ضرور ہوگا کہ چونکہ پی ٹی ای سے جانے والے زیادہ ان کی جماعت میں ہوں گے امکان یہی ہے تو کیا وہ جو الیکٹیبلز آئیں گے وہ میرلی الیکٹیبلز ہونے کے ناتے ووڈ بھی لے سکیں گے یا ان کو ردی احمد دیکھنے کو ملے گا اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اصل بات یہ ہے کہ اب پارٹی بن جائے گی تو امران خان صاحب تو پورے اعتماد ہیں کہ ووٹرز ان کے ساتھ ہوں گے یہ انہوں نے ایک ملاقات میں مجھے کہا یہ بات ہوں گے لیکن برحال آنے والا وقت فیصلہ کرے گا